آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پی ای سی ہنگام آرائی کیس میں اہم پیشرفت سامنے آ رہی ہے وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کو مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے حسان نیازی کو پولیس کے مدیت میں درج ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے ایک اور اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پی ای سی ہنگام آرائی کیس میں اہم پیشرف سامنے آ رہی ہے اور وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کو مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے اس سے پہلے بیریسٹر حسان نیازی کو گرفتاری کے لیے گھر پہ چھاپے بھی مارے گئے لیکن ان کی گرفتاری عمل میں نہ سکی اور اب خبر یہ ہے کہ حسان نیازی کو مقدمے میں نامزد کرتے ہوئے پولیس کی مدعیت میں درج ایف آئی آر میں انہیں باقاعدہ نامزد کر دیا گیا ہے پی ای سی ہنگا مارائی کیس ہے جس میں رہتے پیشرف سامنے آ رہی ہیں اور آج کی اہم پیشرفت یہ ہے کہ وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کو مقدمے میں نامزد کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں عمر جاوید سے عمر جاوید بتائیے اس بارے میں عمر جاوید کے بھانجے اور مشہور شکریت نیازی کے بیٹے حسان نیازی کو پی ای سی حملہ کیس کی ایک ایف آئی آر کے اندر جو ہے وہ نامزد کر لیا گیا ہے یہ ایف آئی آر جو ہے یہ پولیس کی مدعیت بدار کی گئی تھی اور اس کے اندر موقع فتیار کیا گیا تھا کہ حسان نیازی ان مقلا میں شامل کے جنہوں نے نہ صرف پولیس کے اوپر پتاؤ کیا تھا بلکہ پولیس سے حلکاروں پتہ شدد کیا تھا اور پولیس کی گاری کو نظر یاستیش بھی کر دیا گیا تھا اب تک پولیس نے آٹھ مرتبہ حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے ریٹ کیا ہے لیکن حسان نیازی جو ہے وہ ابھی روکش ہوئے میں ہے ایس ایس پی انڈرسٹنگیشن پر کہنا ہے تمام ملزم جو ہم کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خواب وزیراعظم کے بیٹے ہو یا کوئی عام وقیل ہو تمام کو گرفتار کیا جائے گا جب تھی حسان نیازی کو سپیشل گرفتار کرنے کی ایک خصوصی ٹیم جو کو تشکیل دی گئی ہے جو مقبروں کی اطلاع کے اوپر چھاپے ماری اور جلد حسان نیازی جو گرفتار کر لیا جائے گا پی ایس سی ہنگا مارائے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کو مقدمے میں نامزد کرتے ہوئے دے ایف آئی ایئر میں نام بھی درج کر لیا گیا ہے شکریہ اومد چاوید